السلام علیکم دوستو آج آپ کے ساتھ وزارت العمل کے کچھ ایک تین قوانین عقد کانٹریکٹ کے بارے میں شیئر کروں گا تاکہ آپ دوست کانٹریکٹ کرنے سے پہلے آپ دوستوں کو اس کے سمجھ آنے چاہیے ورنہ اگر آپ کو اس کے بارے میں سمجھ نہ ہوں تو پھر اگر آپ جتنی بھی تک عدود کریں گے تو آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں ملیں گا اگر آپ کیس بھی کریں گے تب بھی آپ کو کچھ فائدہ نہیں ملے گا اس کے علاوہ جیسے کہ میں آپ دوستوں کو بار بار بتاتا ہو کہ کانٹریکٹ یعنی عقد کرتے وقت آپ دوست جو آپ کا کانٹریکٹ ہے جو آپ کا عقد ہے ان کو اچھی طرح پڑھ لے علیف سے لے کر یہ تک آپ ان کو پڑھ لے کسی سے ٹرانسلیٹ کر لے اس کے بعد آپ اس پر دست خط کر لے تاکہ آپ کو پھر نقصان نہ ہو تو آتے ہیں اپنے ٹاپک کے طرف اگر آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے اور آپ اپنے صاحب العمل کمپنی پر کیس بھی کریں گے تک بھی ہنڈرڈ پرسن آپ کو کچھ بھی نہیں ملیں گا اس لیے سب سے پہلے آپ کو اس تین جو پوائنٹ سے اس کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ پھر آپ دوستوں کو خسارہ نہ ہو یا اگر آپ دوستوں نے میرے یوٹیوب جنرل کو سبسکرائب نہیں ہے کہ میرے یوٹیوب جنرل کو سبسکرائب کر لے اور بلائکان کو دبائے تاکہ انیبل نوٹفیکشن آپ دوستوں کو بروقت مل سکے چلے آتے ہیں ٹاپک کے طرف نمبر ایک جو وزارت العمل نے بتایا یہ یہ قانون نمبر اٹاون ہے آپ کا جو صاحب العمل ہے آپ کا جو کمپنی ہے اس کا یہ حق ہے کہ آپ کو وہ سعودی عرب میں جدر جہاں چاہے کدر چاہے آپ کو وہ کام پر بیجے آپ اس کے انکار نہیں کرے گا اگر آپ نے اس کا انکار کیا اور اس نے آپ کا یعنی آپ نے کہا کہ یار میں تو فلا جگہ میرا کام ریاض میں یا طریف میں کسی بجے آپ کو بیج دے آپ نے کہا مجھ یہ کام نہیں جائیے آپ نے اس کے ساتھ کچھ بات کیا اس نے آپ کا کانٹریکٹ منسوخ کیا آپ نے جا کے اس پر شکوہ کیا مکتب العمل میں تو اس شکوہ کے بدلے میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا ٹیک ہے نا یہ اس کا حق ہے کہ آپ کو وہ کسی جگہ پر کام پر بیج دے آپ کو جانا پڑے گا ٹیک ہے اور آپ کو اس کا جو آپ کے آپ نے اگر دس سال یہ پوائنٹ بہت زیادہ جو ہے نا یہ اپنے پاس آپ لوگ یاد رکھئے کہ اگر اسی طریقے سے اس نے آپ کا کانٹریکٹ کو کینسل کیا تو یعنی تو اس کے آپ کے جو دس سال آپ نے کام کیا پندرہ سال آپ نے کام کیا تو آپ کو وہ جو آپ کا بونس ہے جو آپ کا اس کیا کہتے ہیں جتنے پیسے آپ کا جمع ہوا ہے پینشن جس کو کہتے ہیں وہ آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ ترمنیشن میں آئے گا تو آپ کو اس کا یہ پوائنٹ اپنے ساتھ یاد رکھنا اور نہ آپ کو بالکل خسارہ ہوگا یہ آپ نے جہاں پر آپ کو چاہے کام پر جائے کیونکہ ہم یہاں پر کام کے لیے آیا ہے دوسرا جو بات ہے دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو تین مہینے تجرباتی ٹائم ہوتے ہیں اگر کسی کفیل نے اپنے ایک نیا آدمی کو ہائر کیا ہے وہ یہاں پر آیا تین مہینوں میں اس نے اس کو پسند نہیں آیا اس نے اس کے کانٹریکٹ کو کینسل کیا تک بھی آپ اس پر کوئی بھی شکوا کوئی بھی نہیں کر سکتے اگر آپ نے کیا تو آپ کا ویل آپ نے جا کے اس کے جو ہے نا آپ نے شکایت کے کیاریس نے میرا آتت کے کانٹریکٹ کینسل کیا ہے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا اس کے بدلے میں لہٰذا آپ نے اپنا ٹائم اس میں ویسٹ مت کرے ٹھیک ہے جو دوستو ایک اور پوائنٹ ہے اور یہ آخری پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ باہر کام کرتے ہیں کسی بجے پر آپ باہر کام کرتے ہوئے آپ کے صاحب علامل کبتی نے آپ کو دیکھا اور پوائنٹ یہ لکھا کہ یہ باہر کام کرتے تھے میرے کام کے علاوہ اور اس میں آپ کا جو عقد ہے آپ کا جو کانٹریکٹ ہے اس کو کینسل کیا تو تب بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے اس پہ اگر آپ نے اس کا جو کیا نام ہے اس پہ الٹا آپ نے شکوا کیا آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا لہٰذا ان چیزوں کا یہ تین پوائنٹ ہے اس میں آپ کو کچھ بھی ملنے والے نہیں ہے ان تین چیزوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا اور یار میں آپ دوستو کو بار بار بتا رہا ہوں اپنے پردیسی بھائیوں کو جب بھی آپ لوگ کانٹریکٹ کرتے ہیں تو ان چیزوں کا خیال رکھے کانٹریکٹ کو پڑھ لے ایکسپٹ کر لے تاکہ آپ دوستو کو کوئی خسارہ نہ ہو امید ہے کہ آپ بھائیو کو بھی پسند آئے ہوگا اور آپ دوستو کو بھی پسند ہے تو بھی پسند ہوگا لائک کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تینکیو